اسلام علیکم ریشی سنگ نے برطانیہ کے وزیراعظم کا عہدہ سمالنے کے بعد کئی وزیراعظم کو عہدہ چھوڑنے کے مجبور کیا اس کے ساتھ ہی ریشی حکومت کی طرف سے شام تک دو اہم تقرریاں عمل میں لائی گئی جس میں ڈرومنی گروپ کو نائے وزیراعظم بنایا گیا ساتھ ہی جیریمی ہنٹ وزیر قزانہ کے عہدے پر بھی برقرار رہیں گی برطانیہ کے نئے وزیراعظم ریشی نے بادشاہ چالس طوبہم سے ملاقات کیے ایک گھنٹے کے اندر اپنے ایجنڈے کو عملی جامعہ پہنانے کی تیاریاں شروع کر دی ذراعہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی نئی کابینہ کا اعلان کرنے کے لیے لسٹریس کی وزراء کی ٹیم کے کئی ارکان سے استفاہ طلب کیا برطانیہ کی سبوک دوشوی وزیراعظم لسٹریس نے ڈاننگ سٹریٹ سے الویدہ تقریر میں اپنے جانہ شین رشی کی کامیابی کی خواہش کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے دور اختیدار کی کچھ کامیابیوں کی بھی تاریف کی ہے بازابتہ طور پر مصطفی ہونے کے لیے بیکھنگم پیلس سے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم توفان سے لڑتے رہتے ہیں لیکن میں برطانیہ پر یقین رکھتی ہوں میں برطانیہ عوام پر یقین رکھتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ روشن دن آنے والے ہیں رشی سنرک منگل کو بیکھنگم پیلس میں کنگ چال سے ملاقات کے بعد برطانیہ کے پہلے ہندوستانی نزاد وزر آدم بن چکے ہیں اس سے قبل اسٹریز جنہوں نے صرف چونالیس دن اختیدار میں رہنے کے بعد وزر آدم کے عہدے سے استفاد دے دیا تھا آج اپنی کابینا کے آخری علاقہ منعقیت کیا اس کے بعد وہ بیکھنگم پیلس میں کنگ چال سے ملاقات کی روس اور یوکیرین کے درمیان جنگ چوبیس فروری سے جاری ہے حالات بت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ادھر ہندوستانی حکومت نے یوکیرین میں فسے شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے دیکھئے ہندوستانی صفارت خانے کی طرف سے ونیس اکٹوبر کو یوکیرین چھوڑنے کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی تھی جس کے بعد منگل کو دوبارہ یوکیرین کے حوالے سے ایک تازہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے بتایا جارہا ہے کہ کچھ ہندوستانی شہری آپشنز پر معلومات شیئر کی گئی جیسا کہ اب پورے یوکیرین میں جنگ شدت اختیار کر چکی ہے اس لئے کیف میں ہندوستانی صفارت خانے نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت یوکیرین میں فسے ہیں وہ جلد جل وہاں سے چلے جائیں یوکیرین کے صدر زیلنسکی نے ملک پر روسی حملوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم یوکیرین کی آزادی کا دفاع کر رہے ہیں اور روس ہمیں اس سے باز نہیں رکھ سکتا صدر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پیس سے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں کہا کہ روس یوکیرین جنگ کو شروع ہوئے آٹھ مہینے ہو چکے ہیں روسی حملوں کے باوجود ہم نے یوکیرین کے خود مختاری کا دفاع کیا ہے اور جن یوکیرین علاقوں پر روسی فوجیں قابض ہو چکی ہے انہیں بھی واپس لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی خود مختاری کا دفاع کر رہے ہیں اور روس ہمیں اس سے باز نہیں رکھ سکتا ہم یوکیرین کے چپے کو آزاد کروا رہے ہیں صدر زیلنسکی نے کہا کہ ہم قیرسون قارقیف لوانسک زیپرزیا کریمیا اور یوکیرین کے تمام مقبوضہ علاقے کو آزاد کروانے کے لیے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں قرآن کے بلونیل کے علاقے میں خبائلی تنازات کے خلاف اعتجاج کرنے والے دو سو پچاس افراد جھڑپوں میں جان سے ہاتھ دو بیٹے ایک ہم اتدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین نے ریاست کے مرکز دیمازن شہر کو دارالحکومت خرطم سے ملانے والی سڑک کو بند کر دیا بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپوں میں تقریباً دو سو پچاس افراد ہلاک اور پانچ سو بہتر سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں تو دیہاتوں میں مکانات جلائے گئے اور تقریباً سات ہزار افراد کو علاقے سے نقل مکانی کرنا پڑی او سی ایچ اے کے مطابق بلونیل کے علاقے میں جولائی سے اب تک ستر ہزار سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں سوڈانی وزارت صحت نے ماہ جولائی میں بلونیل کے علاقے میں حوصہ اور حیمی قبائل کے درمیان جھڑپوں میں ایک سو نو افراد ہلاکوں نے کا اعلان کیا تھا بہرین کے ولی احد اور وزیراعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل قلیفہ نے منگل کو ریاض میں منقیدہ فیوچر انویسمنٹ سمیٹ میں شرکت کے لیے ریاض پہنچے ہیں سرکاری خبرسائن ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کنگ خالر انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچنے پر نائیب گورنر ریاض شہزادہ مود بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے ان کا خیر مقدم کیا اس موقع پر سعودی عرب میں بہرین کے سفیر شیخ علی بن عبد الرحمن بن علی آل قلیفہ بھی موجود تھے سعودی وزیر حجب عمرہ ڈاکٹر توفیق علی عربیہ نے کہا ہے کہ انڈونیشنی زائرین پر سے عمر اور صحت کی پابندیاں ختم کر دی گئی ہے اخبار چوبیس کے مطابق ڈاکٹر توفیق نے انڈونیشیا کے سرکاری دورے کے موقع پر رودے داروں سے ملاقات کے دوران کہا کہ نسک ایپ اور اس کے ذریعے فراہم کی جانے والی آن لائن سہولتوں سے عمرہ زائرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے زائرین ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سعودی وزیر حجب عمرہ نے دورہ انڈونیشیا کے موقع پر مقامی ودیداروں کے ساتھ بہامی دلچسپی کے متدد موضوعات خصوصاً اسلامی عمر کے بارے میں تبدلقیل کیا ہے ڈیجیٹل پلیٹفارم سرویسز کے ذریعے عمرہ زائرین کو سہولتوں کے موضوع پر تبدلقیل کیا گیا سعودی عرب کے مفتی آزم شیخ عبدالعزیز نے کہا کہ تلقیل کی خصم کھانا اسلام کے عقیدے کے منافع اور قابل مضمت ہے سینئر علماء کانسل کے چیرمین نے کہا کہ خصم اٹھانا تذبیح ہے اور تذبیح صرف اللہ تعالیٰ کے لئے موضوع ہیں مفتی نے بڑھتے ہوئے روجان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج تلقیل کی تعداد میں اضافہ ایک خطرناک اشارہ ہے جو معاشرے کی سلامتی کے لئے خطرہ ہے کیونکہ تلقیل کے زیادہ تر قیسز بدقسمتی سے ناقابل جواز ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں علاہدگی کے ساتھ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں والدین کی محنت ناکام ہو جاتی ہے متنازہ برطانوی نزاد امریکی کیک باکسر اور انٹرنیٹ شخصیت اینڈریو ٹیٹ نے اسلام قبول کر لیا ہے چوبیس اکٹوبر کو اینڈریو ٹیٹ نے اپنے گیٹر کے سرکاری ایکانٹ پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں مسلمان ہوں کہ کوئی بھی عیسائی جو اچھائی پر یقین رکھتا ہے اور برائی کے خلاف حقیقی جنگ کو سمجھتا ہے اسے تبدیل ہونا چاہیے اور اسلام قبول کرنا چاہیے سابق وزرعظم پاکستان عمران خان نے جمعے کو لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے منگل کو لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیرمین تحریک انصاف عمران خان نے بتایا کہ لانگ مارچ کا آغاز جمعے کو صبح گیارہ بجے لاہور کے لیبرٹی چوک سے کیا جائے گا جی ٹی روڈ سے عوام کے ساتھ اسلام آباد کی طرف جایا جائے گا ایک سال کے جواب میں عمران خان نے بتایا کہ لانگ مارچ کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے اسلام آباد میں کس سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں ہم ریڈ زون نہیں جائیں گے قانون پر عمل کریں گے تیلنگانہ راشتہ سمیٹی کے ورکنگ پریسیڈنٹ اور آئی ٹی سنت و تیجارت کے وزیر کیٹی رام آران نے وزیراعظم نیندر موڈی کو ایک کھلا قتل لکھا جس میں کہا گیا کہ روزگار میلا نامی حالیہ پبلیسٹی اسٹنٹ بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ ایک ظالمانہ مزاق ہے انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے گجرات اور ہمارچل پردش کے انتخابات سے پہلے اس نئے ڈرامی کی نقاب کشہی انجام دی ہے پی ایم موڈی کو ہر سال دوک اور نوکریوں کو بھرنے کے یقین دہانی کے بارے میں یاد دلاتے ہوئے کیٹیا نے کہا کہ پچھلے آٹھ سالوں میں سولہ کور ملازمتیں بھری جانی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ریاست تلنگانہ کے نلگونڈا ڈسٹرک میں نلگونڈا پولیس نے اپنے رچا گونڈا پولیس جوانوں کے ساتھ مل کر تین نومبر مونڈگونڈ اسیملی انتخابات سے قبل زلے میں سو چیک پوسٹ خائم کی ہیں جبکہ نلگونڈا پولیس نے ساٹھ چیک پوسٹیں خائم کی رچا گونڈا پولیس نے چالیس چیک پوسٹیں خائم کی پارٹیوں کی طرف سے ووٹروں میں تقسیم کی جانے والی حوالتی رقم شراب اور دیگر سامان کی نقل وہ حمل کی جانچ کی جاری ہے نلگونڈے کی پولیس سپریٹنڈنٹ ریمہ راجشوری نے میڈیا کو بتایا کہ چیک پوسٹوں پر پولیس آئلکاروں کی طرف سے چوبیس گھنٹے گاریوں کی چیکنگ کی جاری ہے مونڈگونڈ میں داخل ہونے والی تمام گاریوں کی جانچ کی جاری ہے اور ویڈیو گرافک کی جاری ہے